اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو عزیزو کیا حال چال ہے خیریت ہے خوش ہے آج نو طریق ہے اور میں ابھی ابھی لاہور ہائی کورٹ سے واپس گھر آئے ہوں میں نے کہا بھی یونیفورم چینٹ کرنے سے پہلے آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں کیونکہ آپ پھر بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ملک صاحب آج آپ کی ویڈیو نہیں آئی اللہ خیر کرے اور خریت بتائیں اور یہ اس طرح کے میسج اور ٹیلی فون آنا مجھے شروع ہو جاتے ہیں اب بات دوستو یہ ہے کہ بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ اب کل جو ہے نا تاریخ ہے نواز شریف کی اور بڑی اہم تاریخ ہے میں نے کچھ تھوڑا سا آپ کو صبح بتایا بھی تھا یہ تاریخ بڑی اہم ہے اب اس کی اوپر آپ کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ہماری امید تھی کہ آنا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آٹھ سری کو آؤں گا پھر مسلم ریگ نون نے اور شباہ شریف نے ان کو منع کر دیا اور سختی سے منع کیا کہ آپ ادھر نہیں آسکتے اب دوستو وہ نہیں ہے اب وہ صبح و ڈیٹ ہے اور ہائی کورڈ نے بھی آخری جو ہے نا موقع دیا ہوا ہے انہوں نے کہا جی ورنہ ہم سرنڈ ان کو اشتہاری قرار دے دیں گے اشتہاری اور اشتہاری قرار دیں گے تو اس کے دوستو بڑے خطرناک ہے نتائج ہے اب زبردستی نواز شریف کو انہوں نے منع کر دیا ہے کہ جو وہ آنا چاہ رہے تھے انہوں نے سمجھو بلکل منع کر دیا ہے کہ جی تم نہیں آسکتے کسی صورت بھی نہیں آسکتے چاہے پیار میں منع کیا ہے یا کوئی سادش ہے یہ آپ ہی لوگ بتائیں گے کہ وہ اس کو کیوں نہیں آنے دے رہے جبکہ وہ آنا چاہ رہے خود آنا چاہ رہے اس نے بیان دیا ہے کہ میں آنا چاہ رہا ہوں اس کو منع کیا گیا ہے کہ نہیں آپ نہ آئیں ٹھیک ہے اب مجھ سے کئی دوست پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ کو ایک دلچسپ تھوڑا سے پہلے ایک واقعہ چھوڑا سے سنا دوں اس کے بعد پھر یہ بات کرتے ہیں ہمارے ایک قانونی ٹی وی چینل کے لسنر ہے وہ قانونی ٹی وی چینل جو ہے وہ دیکھتے ہیں مسکت سے اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور دن میں کئی دفعہ فون بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی پروگرام یہ ہے یہ ہے یہ کریں وہ کریں تجویزیں بھی دیتے ہیں یوسف بٹ صاحب ٹھیک ہے تو یوسف بٹ صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے شرٹ بھیجی ہے یہ شرٹ یہ شرٹ انہوں نے بھیجی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو شرٹ ہے نا یہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ دو سال سے شباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو جگانے میں لگے ہوئے ہیں آپ جگا رہے ہیں ان کو اس لیے میں یہ آپ کو شرٹ بھیج رہا ہوں کہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں قانونی ٹی وی چینل والے تو میں آپ کو یہ شرٹ بھیج رہا ہوں یہ انہوں نے مجھے شرٹ بھیجی ہے ٹھیک اب ایک اور انہوں نے مجھے شرٹ بھیجی ہے یہ بھی کٹھی آئی ہے تو یہ دوسری کس لیے ہے دوسری انہوں نے کہا جی کہ آپ دو سال سے ان کو جگا رہے ہیں وہ نہیں جاگ رہے ہیں آپ پھر بھی جگا رہے ہیں یہ اس لیے ہے یہ اس لیے آپ دیکھیں یہ کتنا وہ کتنی محبت کرتے ہیں ایسا لوگ قسم سے کتنی محبت کرتے ہیں ان کا وہ جو ہے نا پاکستان سے کتنی محبت ہے اصل میں تو پاکستان سے ہے اچھا اب تیسری جو یوسف باٹ صاحب نے ایک اور چیز بھی بھیجی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں یہ شرٹوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ چابی والا چھلہ بھی بھیجیا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا ہے یہ یہ مسکہ سے سپیشن انہوں نے بھیجیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر شباہ شریف پھر بھی نہ جا گے نا تو پھر چابی سے کچھ کریں اب چابی سے ہم کیا کر سکتے ہیں دوستو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بات تو ہم نے آپ کو مزاق میں تھوڑی سی بتا دی ہے اور یہ بات تو ایسے صحیح ہے ایسے ہی ہے لیکن ذرا بتائیے آپ کو لائٹ موڈ میں بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ پاکستان کے حوالے سے واقعی پریشان ہے واقعی پریشان ہے بہت پریشان ہے میں بھی پریشان ہوں آپ بھی پریشان ہیں اگر تھوڑا بہت صحیح کام چل رہا ہوتا اور ہم کہہ رہے ہوتے کہ چلیں جی جو ہمیں فگر بتاتے ہیں معیشت کے یہ پوائنٹ ہے اور فلانا ہے کرزہ نہیں لے رہا ہم اتار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہم تھوڑا سکون میں رہتے ہم رہتے سکون میں کہ چلو یار کوئی گال نہیں گزارا ہو رہا ہے کبھی اچھے دن بھی آ جائیں گے لیکن جب پاکستان ایسے سے یک دم ایسے جا رہا ہے نا ایسے پھر ہم سے صبر نہیں ہوتا پھر ہم کبھی جذباتی ہو جاتے ہیں کبھی ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پاکستان تو ہمارا ہے نا پاکستان پاکستان تو ہمارا ہے اور جو باہر لوگ جو بیٹھے ہیں نا قسم خدا کی وہ ہم سے زیادہ فکر ماند ہے مجھے روزانہ روزانہ دوبائی سعودی عرب امریکہ برطانیہ سپین اٹلی کوئی کوئی ملک ایسا نہیں ہے سعود افریقہ تک اتنے دور سے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں کہ ملک صاحب آپ کا تھینکیو آپ نے ہمیں انفام کیا یہ کیا وہ کیا یہ ٹی وی میں بات نہیں تھی آپ نے یہ بتائی کبھی وہ مجھے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اتنی بولڈ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اللہ خیر کرے فلانہ ہوا ہوگئے اللہ آپ کی خیر کرے یہ کرے وہ کرے اس طرح کی مجھے روزانہ درجل و ٹیلی فون آتے ہیں مجھے باہر سے اور وہ کیوں آتے ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے یہ جس نے اب شرٹے یوسف بھٹ صاحب نے بھیجی ہیں میدان کو ملے ہوا بھی نہیں ہو تو مجھے ایسے ٹیلی فون پہ ہی ٹیلی ویڈیو پہ ہی یوٹیوب پہ دیکھ کے انہوں نے اظہار محبت کی ہے اور یہ انہوں نے شرٹے آپ کی اپنی پاکستان جسٹس پارٹی ہے آپ پھر بھی نون لیگ کے وہ لگے ہوتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے ان کو پہلے بھی منڈٹ دیا تھا عوام نے اب بھی اس نے آنا ہے اس نے آنا ہے تو ہم یہ حقیقی طور پہ ان کو اس لیے جگا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے جا گئے وہ میں نے اس دن بھی آپ کو شیئر سنایا تھا کہ اگر آپ کو ڈر ہے یا خوف ہے یا آپ دار کرتے ہیں تو پھر آپ لیڈری چھوڑ دیں لیڈر وہ ہی بنے جس کے جو بے خوف ہو جس کے اندر خوف نہ ہو کسی قسم کا اگر میرے اندر خوف ہونا کہ میں حق ساتھ بات کہنے سے گھبرا ہوں تو یقین کریں میں دو ویڈیو بھی نہ بنا سکوں دو ویڈیو بھی نہ بنا سکتوں جس طرح کہ مجھے کئی دفعہ تھریٹ آ رہے ہوتے ہیں ٹیلی فون آ رہے ہوتے ہیں میسیج تو آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں میرے کہ وہ کیا کیا میسیج جاتے ہیں جب بھی میں کوئی ایسی چیزیں بناتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں تو میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ وکیل صاحب خیر مناو یہ کرو وہ کرو اس طرح کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہم پاکستان کے لیے فکر ماند ہیں ہم تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر لیڈر بننا ہے نا تو پھر آپ کو تھوڑا سا بہادر بننا پڑے گا بہادر اور پوری تاریخ انسانیت میں صرف مذہب کی بات نہیں کہا رہا تاریخ انسانیت بھری پڑی ہے جن لوگوں نے دلیری کی ہے انہوں نے ہی حالات کو بدلے بیت دریا کو بدلنے والے دلیری والے ہی ہوتے ہیں جو کہیں جی میں نے خود بے جانا ہے روڑ جانا ہے اور میں نے ڈوب جانا ہے وہ پانی میں آتے ہی نہیں ہیں وہ دریا کے رخ کو نہیں بدلتے دریاوں کے رخ کو وہی بدلتے ہیں جو نیلسن منڈیلا جیسے دوست دوست ہوتے ہیں اور جو لیڈر ہوتے ہیں اور بڑے لیڈر ہوتے ہیں جو تو ان کو بڑا لیڈر یہ بنے ہیں ہم ان کو بڑا لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں ہم ہم ان کے ووٹر ہیں لیکن پھر بھی یہ آگے نہیں آتے اب کل کے لیے اتنے لوگ پریشان ہیں اتنے مسلم لیگ نون والے میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اتنے مسلم لیگ نون والے پریشان ہیں جتنے عام لوگ پریشان ہیں کہ یا اللہ کل کیا ہوگا کل ان کی پیشی ہے کل کیا ہوگا کتنا نقصان ہو جائے گا کیا ہے وہ ہے یہ سب کو میں نے بتایا کہ انہوں نے پیچھے سے اپنی ذمہ داریاں بھی شباہ شریف وغیرہ نے پوریاں نہیں کی اب اللہ ہی رحم کرے اپیل کرنی چاہیے تھی سپریم کورٹ میں یہ کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو دوستو یہ جو ہوتا ہے نا دکھ درد یہ ہمارے ملک کے لیے ہے پاکستان کے لیے ہے تو یہ ہماری کوئی عمران خان سے ذاتی انا دشمنی نہیں ہے جب پاکستان ایمان ڈوب رہے تو آپ آواز ہی نہ اٹھائیں ایمان کا جو کمزور ترین حصہ ہے وہ بھی نہ اٹھائیں تو یہ کل کی جو ہے کل میں آپ کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی جو باہر بیٹھے ہیں جہاں پہ پی ٹی وی یا یہ ہماری ٹی وی کی خبریں نہیں پہنچتی وہاں یوٹیوب کے ہوتے ہیں تو میں کشی کرتا ہوں کہ آپ کو ہر دو گھنٹے کے بعد میں کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کے تو اس میں آپ کے سامنے پیش کروں کل انشاءاللہ پیش کروں گا ہم بھی انشاءاللہ ان کو جگاتے رہیں گے یہ جو دوسری شرٹ مجھے ملی ہے نا کہ وہ دو سال نہیں جاگے آپ پھر بھی جگا رہے ہیں تو یہ شرٹ جو دوسری یوسف باٹھ صاحب نے بھیجی ہے نا ہم اسی طرح قوم کے لیے وطن کے لیے پاکستان کے لیے ہم اپنے لیڈروں کو جگاتے رہیں گے جگاتے رہیں گے جگاتے رہیں گے جگہ